اسلام علیکم ڈیئر سٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علیکنمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فائلم اینالیڈا کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جو فائلم اینالیڈا ہے جن کو سیگمنٹڈ وامز کہا جاتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان میں کیا کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور وہ کون سے کریکٹرسٹکس کو انہوں نے ابنے اندر ایوال کیا ہوا ہے یاد رکھی گا ان کے نام کے سامنے سیگمنٹڈ وام ہے سیگمنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر کئی سارے جو ہیں ٹکڑے موجود ہوتے ہیں یعنی ان کی باڈی کئی سارے ٹکڑوں کی جڑی ہوتی جن کو سیگمنٹس کہا جاتا ہے جسے اگر آپ دیکھیں گے یہاں کاؤنٹنگ بھی کی گئی تو یہ مختلف جو ہیں ان میں سیگمنٹس پائے جاتے ہیں اب رکھیا ہوا سے لکھا ہوا ہے انہیں سیگمنٹڈ وامز کہا جائے گا ان کے اندر تمام کمپلیکس اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ باقی وامز میں اتنے اسٹرکچرز اتنے اورگرس نہیں ہوتے جتنے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں سب سے ایڈوانسٹ وامز ان کو کہہ سکتے ہیں زمین میں موجود ہو سکتے ہیں لیکن کونسی زمین میں جو گلی جو نرم زمین ہوتی ہے فسلوگی جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر یہ موجود ہو سکتے ہیں یا تو جو نہر وغیرہ کا پانی ہے اس میں بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ سمندر میں بھی ہو سکتے ہیں کافی سارے ان میں جو ہے پانی میں موجود وہ پریڈیٹرز ہیں سم آر اکوٹک فلٹر فیڈرز لیونگ ایڈیوز برید ان در مڈ ویرہیز لیچس آر ایکٹو پیرا سائٹ کوجن میں سے ہیں جو پانی کے اندر فلٹر فیڈر کے طور پر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ مٹی میں موجود ہو سکتے ہیں جیسے ارتوام ہیں اور اس کے علاوہ جیسے لیچس ہیں یہ ایکٹو پیرا سائٹ ہے یعنی باڈی کے باہر سے چپک جاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے بلڈ چوسنا شروع کر دیتے ہیں دیار آر ٹرپلو بلاسٹک تمام کی تمام ٹرپلو بلاسٹک یعنی تین لیازوال ہیں بائی لیٹرل سیمنٹریکل ہیں یعنی ان کو دو ٹکڑوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سیلومیٹ یعنی ان میں سیلوم ہے این پروٹو اسٹروم ویدن آرگن سسٹم آف باڈی اور پروٹو اسٹروم ہے یعنی ان کے اندر ماؤت جو ہے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے اور جو اینس ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے اور آرگن سسٹم تک اس میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی پاس ایک اور چیز ہو جس کو چیٹائے کہا جاتا ہے تو لکھا ہوا ہے کائٹینس چیٹائے آلسوکار سیٹائے ویدار ویدار پیراپوڈیا اب ان کے اندر ایک کائٹین کا بناوا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو سیٹائے یا کیٹائے کہا جاتا ہے تو جو ان کو ہیلپ کرتا ہے لوکو موشن کے اندر اور اس میں ایک اور سٹرکچر ساتھ میں ہو سکتا ہے جس کو پیراپوڈیا کہا جاتا ہے تو سیٹائے اور جو ہے پیراپوڈیا کیا ہے جیسے آپ دیکھیں گے یہاں یہ جو ابرے ہوئے سٹرکچرز ہیں یہ ان کے سیٹائے کے لوائیں گے اور انہیں ابرے ہوئے سٹرکچرز کے ساتھ میں جو اندر کا سٹرکچر ہے وہ پیراپوڈیا کہا جائے گا تو پیراپوڈیا ان میں ہو بھی سکتے ہیں اور پیراپوڈیا ان میں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ان کے حال سے لکھا ہوا ہے ریپروڈکشن is usually secure سیکشل ریپروڈکشن ان کے اندر ہوتی ہے most of the analytes are هرمو فیروڈائٹ ان میں زیادہ تر هرمو فیروڈائٹ ہوتے ہیں یعنی male اور female دونوں حصے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں but ان few sexes are separate اور کچھ کے اندر جو ہے separate sexes ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے development through troco for larva ان کی بوڈی کے اندر شروعات کے اندر ایک structure بنتا ہے جس کو troco for larva کہا جاتا ہے تو یہ جو ہی یہ troco for larva ہوتا ہے جو کہ free swimming ہوتا ہے اس کے اندر جو ہی سیلیا وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور یہ analytes اور molas دونوں کے اندر یہ structure موجود ہوتا ہے اور ان کی شروعات کے اندر troco for larva ان کے اندر موجود ہوتا ہے پھر یہ وام کی صورت اکتیار کر دیتے ہیں مزید لکھا ہوا ہے common examples کونسی ہیں earthworm اس کے علاوہ nerys اور leeches یہاں پر یہ آپ earthworm کو دیکھ سکتے ہیں یہ earthworm کی example ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہیں leeches کو دکھائے ہوئے تو یہ ان کی جو ہیں دو examples ہیں اب ان کی adaptation کا ذکر کرنے کیا کیا characteristics انہوں نے develop کی ہوئے تو لکھا ہوا ہے analytes are supposed to have evolved from premature filet worms like ancestor in the sea شروعات کے اندر فلیٹ وام کے جیسا انسسٹر تھا جس میں سے analytes جو ہیں وہ evolved ہوئے ہیں اس کے علاوہ مزید لکھا ہوا ہے digestion کے در کے سران سے ہوئے ہیں تو لکھا ہوا ہے tubular digestive system بہت mouth ہے انس complete system tube کی طرح digestive system ہوگا لیکن اس میں دونوں openings ہوں گی یعنی mouth بھی ہوگا انس بھی ہوگا تو complete digestive system اس کو ہم کہیں گے respiration کی بات کریں تو ان کے اندر بھی کوئی respiration system موجود نہیں ہوتا تو ان کے اندر diffusion کی ذریعے سے gases کی exchange ہو جاتی ہیں یعنی body میں gases داخل ہوں گے اور carbon dioxide ہوگے چلی جائیں گے transport ان کے اندر close tie circulatory system ہے blood ان کے اندر موجود ہوتا ہے blood tubes کے اندر یعنی blood vessels میں موجود ہوتا ہے تو اسے close tiep circulatory system کہتے ہیں excretory organs ان کے اندر موجود ہیں ان کو nephridia کہا جاتا ہے جو ہر segment میں الگ الگ موجود ہوتے ہیں اور ان کو collectively metanephidia کہا جاتا ہے nervous system کی بات کریں تو کچھ cells کے اوپر developed brain ہوتا ہے جسے ganglionic brain کہہ رہے ہیں یہاں yellow box کے اندر یہ موجود ہے کہ leeches کو medical کے اندر use کیا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ جو ہے خراب خون کو ہمارے باڈی سے نکال دیتے ہیں لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا leeches بلٹ کو باڈی سے سک کر دیتے ہیں چاہے وہ خراب بلٹ ہو یا ٹھیک بلٹ ہو لیکن پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ خراب خون جو بیمارے کاس کرتا ہے وہ leeches ساف کر دیتے ہیں اس کے راوہ آگے اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ earthworm helps the farmer by continuing plugging the soil and adding nitrogen waste یعنی کہ جو زمین ہوتی ہے ذریعی زمین جس میں ارتوہ مہت سکتے ہیں وہ زمین کو ایک تو ساف کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر وہ جب nitrogenous waste نکالیں گے جو nitrogen containing compound ہوں گے وہ زمین میں جاتے جائیں گے تو زمین کو fertile کر دیں گے یعنی زمین کو مدد کریں گے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے thus making soil fertile they are also using fish bait مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے مچھلیوں کا جو چارہ بنائی جاتا ہے اس کے اندر بھی ان کو use کیا جاتا ہے ارتوامس کو اور اس کے علاوہ لچز کے وقت سے لکھا ہوا ہے دیا دا ایکٹو پیرا سائٹ انسک دا بلڈ لچز ایکٹو پیرا سائٹ ہے بوڈی کے باہر موجود ہو سکتے ہیں اور بلڈ وغیرہ کو چوس لیتے ہیں تو یہ ان کی بحوال سے characteristics ہے جو ہن میں ذکر کیے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو کے دن ہم فائلہ مولاسکا کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تاکہ بہت سارا کیا رکھیے گا اسلام علیکم